بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل صد اریجنل پر حوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دیروں دیر نیمتے اور برکتے آپ پر نازل ہوں تو چلیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں تمہاری ہر بات کے تعمیل کروں گی نانی جی رتنا نے جواب دیا پتہ نے شرطاوتی کا ماضی کیا تھا وہ بڑی پورا سران شخصیت کی مالک تھی جو کچھ اس نے رتنا کو بتایا تھا وہ بھی سنسنی حیثہ کس نے کیا تھا اس کے ساتھ یہ بات تو رتنا کو معلوم نہیں تھی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بوڑی اور اجوانوں سے زیادہ ذہین اور سمجھدار تھی لگتا تھا سینکروں سال کا تجربہ اس میں سما گیا ہو اس نے رتنا کو زندگی کے ہر رنگ سے آشنا کر دیا اس نے رتنا کو سکھائے کہ مرد کو لبانے کیا طریقے ہوتے ہیں انسانوں کو اپنے جوتوں پر کیسے سلائے جاتا ہے یہ سارے گروس نے رتنا کو سکھائے اور رتنا انہیں سیکھتی رہی ادھر ہیرہ تو جو ناجانے اپنے دل میں رتنا کے لیے کیا مقام بنا چکا تھا رتنا ساری دنیا سے بے حبر شردہوتی کے احکامات کی تعمیل کا رہی تھی اور ہیرہ ان سب چیزوں سے بگانا اس کے لیے دل میں کیا کہ ارمان سجائے بس اس کی پوجا کا رہا تھا یوں وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا ہیرہ کی پرستش اروج پر پہنچ گئی تھی ایک رات جب اسے اپنا دل سنبھالا نہ گیا اور شردہوتی گہری نیت سو گئی تو ہیرہ نے رتنا کو آواز دی جو سونے کے لیے جا رہی تھی رتنا ہیرہ سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی چنانچہ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ہیرہ کے پاس پہنچ گئی کیا بات ہے ہیرہ رتنا ذرا دیکھ چاند پورا ہو گیا ہے وہ تو ہے تجھے بڑی جیب بات بتاؤں ہاں بتا وہ جو تین پیر سر جوڑے کھڑے ہیں اور ان کے بیچ میں گہرا کھڑا ہے نا دیکھا ہے نا دونے وہ ادھر ہاں ہاں دیکھا ہے اب تو میں نے سارا باغ ہی دیکھ ڈالا ہے رتنا جب چاند پورا ہوتا ہے نا تو اس گڑے میں تین پھول کھلتے ہیں ساری رات یہ پھول کھلے رہتے ہیں اور صبحوں کو ان کا پتہ نہیں ہوتا ہے نا جیب بات ہیرہ کب کب آتی ہوئی آواز میں بولا کیا واقعی ایسا ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی چاہے میں کوئی جھوڑ بول رہا ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے چال ذرا دیکھوں تو سہی ہیرہ کے قدم لڑکڑا رہے تھے آج جو وہ کچھ کرنے جا رہا تھا وہ اس کی دیوانگی کی انتہا تھی چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس جگہ پہنچا گڑے کے پاس پہنچ کر اس نے کہا دیکھ اندر جانگ کر رتنا نے جانگ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا وہ چونگ کر رہ گئے اور بولی ہیرہ یہاں تو کوئی پھول نہیں کھلا وہ تو مٹی کا گڑا ہے نا تو پھر ایک گڑا میرے مان میں بھی ہے تیرے مان میں ہاں تو پھر تینوں پھول اس گڑے میں کھلے ہوئے ہیں رتنا میں پریم کرنے لگا ہوں تجھ سے سارا جیون تیرے چرنوں میں واز دینے کے لیے تیار ہوں رتنا تو یقین کر سارا جیون تجھے سکھی رکھوں گا ماں جی کبھی میری ہوای سے انکار نہیں کرے گی تو ایک پر میرے مان میں پاس جا رتنا تو میرے مان میں پسی ہوئی ہے ہزار جیون وار دوں گا تیرے جیون پر رتنا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا وقت ہوتا اپنے آواز ہوتا ہے کہانیاں ہوت بہوت نہیں بنتی وقت ان کہانیوں کو آواز دیتا ہے اور اس وقت جو صورتحال تھی وہ بھی بس ایک کہانی ہی تھی رتنا کے نگاہیں ہیرہ کے چہرے پر پڑھنے کی بجائے اس کی لمبی گردن پر پڑی تھی بائے سیمت ایک رکھ پھولی ہوئی تھی اور رتنا کے نگاہیں اس رکھ پر جم گئی اس نے گہری نگاہوں سے اس رکھ میں دھوڑتے ہوئے ہون کو دیکھا اور اس کے آنکھوں میں نشہ آلود کیفیت پیدا ہو گئی اس نے کہا ہیرہ کیا چاہتا ہے تو مجھ سے من کی پیاس بجھانا چاہتا ہوں سارا جیون دے دوں گا تجھے اگر میں تجھے تیرا جیون واقعی مانگو تو مانگ کر دیکھ سوچ لے سوچ لیا ہیرہ نے کہا اور آگے بڑھایا رتنا کی دونوں ہاتھ پھیل گئے اور ہیرہ سہر زدہ ہو گیا یہ سہر اس وقت چھوٹا جب اس کی گردن میں رتنا کے تیز نگیلے دان پیوز تھو گئے اور رتنا نے موں کھول لیا ہیرہ پوری طرح تڑپ رہا تھا اس کی موز سے وحشے زدہ آواز نکلی رتنا یہ کیا یہ کیا لیکن اب وہاں رتنا کہاں تھی ایک ہون دیش شیطان ہیرہ کی گردن سے لپٹ گیا تھا ایک ہوفناک ناگر نے اپنی دونوں ہاتھ اس کی گردن کی رگ میں پیوس کر دیئے تھے ہیرہ نے اپنی مضبوط بدن کی پوری طاقت سے رتنا کی بگلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے دور کرنا چاہا لیکن اسے احساس ہوا کہ پتھر کا ایک وجود ایک ہوفناک فولادی چٹان اس کے سارے وجود پر ہاوی ہیں اپنی تمام تر جسمانی قوت اپنی تمام تر جان میں جکر لی تھی وہ کسی ایسے پہلوان کی طرح چپکی ہوئی تھی جسے لا تا تا داؤ پیچ آتے ہوں ہیرہ کی گردن کا ہون اس کے وجود میں منتقل ہو رہا تھا وہ یہ ہون پی رہی تھی اور ہیرہ بے سود ہوتا جا رہا تھا نہ جانے کب تک اس نے جدوجہد کی اور اس کے بعد اس کی جدوجہد سلط پاڑ گی لیکن رتنا وہ رتنا نہیں تھی شیر داوتی نے اسے زمانے سے روشناس کرائے تھا یہ بھی بتا دیا تھا کہ اپنی حفاظت دنیا کا سب سے بڑا کام ہے انسان جو کچھ بھی کرے سب سے پہلے اپنے بجاؤں کا بندبس کرے اسی میں اس کی زندگی ہے اور رتنا نے ایسا ہی کیا تھا چنانچہ اب ان تمام چیزوں سے فارح ہو کر سب سے پہلے اس نے ادھر ادھر دیکھا ہیرہ کی جونپڑے کے آس پاس جو ساری چیزیں تھے اس کے بارے میں سے ساری معلومات تھی واپس آ کر سب سے پہلے شیر داوتی کو دیکھا ہیرہ نے بتایا تھا کہ تین پھول کھلتے ہیں اب اس میں ہیرہ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور رتنا چاروں طرف سے مٹی سمیت کر تین پھولوں والے اس گڑے کو بند گا رہی تھی پھر اس نے ٹوٹی ہوئی گاس اس گڑے پر لگائی اور اسے اس طرح اڑستی ہے کہ کسی کو ہواب میں بھی حیال نہ ہو کہ اس گڑے میں کسی انسان کی لاش تفن ہے چاند کی روشنی میں تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اتمنان کی گہری سانس لی اور ہیرہ کی کہانی یہاں ہتم ہو گئی دوسری صبح اور شردہوتی نے اس سے ہیرہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے شاید صبحوں کا سامان لینے گیا ہو پتہ نہیں کہاں گیا ہے کچھ بتا کر نہیں گیا میں تو سو رہی تھی رتنا نے پرسکون انداز میں کہا آ جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے مگر ہیرہ شام تک واپس نہ آیا رات کو بھی واپس نہ آیا البتہ دوسرے دن کچھ لوگ گوڑوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچے وہ ہیرہ کو آوازیں دیتے ہوئے وہاں آ رہے تھے جتنے میں شردہوتی باہر نکل آئی ہاں کیا بات ہے بھائی ماتا جی ہیرہ کہاں ہے پتہ نہیں کہیں گیا ہوا ہے وہ اصل میں وکرم جی آ رہے تھے انہوں نے کہا ہیرہ سے کہیں اچھے اچھے عام توڑ کر رہے وکرم جن مہاراج کسی وقت بھی پہنچ جائیں گے ہیرہ آ جائے گے تو یہ بات کہہ دوں گی ماتا جی آپ کون ہیں ہیرہ کی دادی ہوں کافی دن سے یہاں رہتی ہوں ٹھیک ہے ماتا جی آپ یہ بات اس سے کہہ دیں کہ یہ کام فوراں کرے وکرم مہاراج کسی وقت بھی یہاں آ سکتے ہیں جب وہ لوگ چلے گئے تو شردہوتی کے چہرے بھر عجیب سے تاثرات پھیل گئے دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی شردہوتی نے مسکراتے ہوئے کہاں اور اب پھر امتحان کا وقت آ گیا ہے رتنا میں نے جو تجھے سمسار کے بارے میں سکھایا ہے جاگرداروں کے محل کے دروازے تجھ پر کھلے ہوں گے اور تیری جگہ باغ کا یہ جھومبرا نہیں بلکہ کھڑنا ہوگا تجھے راج کماریوں کی طرح جیون بیتانا ہے بعد میں بتاؤں گی تجھے کیا کرنا ہے کیا سمجھی میں تیار ہوں نانی جی نہیں تو تیار نہیں ہے میں تجھے تیار کروں گی اس کے بعد شردہوتی غائب ہوگی یہ بتا نہیں چال سکا تھا کہ بوڑی عورت کہاں گئی ہے ویسے کئی بر پہلے بھی وہ غائب ہو گئی تھی پھر جب وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ کافی سامان تھا اس نے کہاں رتنا میں تیرا سنگھار کروں گی رتنا کو اس عورت کی صاحبوں کا آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا چیز دہوتی اس کا سنگھار کرنے لگی رتنا کی ڈیلیں لالے بالوں کس نے چوٹی بنائیس چوٹی میں اس نے گلاب کے پھول پر ہوئے پھر کچھ پھول اس کے بالوں میں لگائے گہرے رنگ کا لباس اسے پہنایا اور اس کے بعد عجیز فی نگاہوں سے اس نے رتنا کی ظرف دیکھا پھر آہستہ سے بولی بگوان کے سوگن مرد ہوتی تو اسی جگہ جیون وار دیتی تجھ پر ایسی سندر لگ رہی ہے تو کہ تجھے دیکھتے انسان دیکھے تو مار چاہے جینے کی تمنہ کھو دے رتنا مسکرادی پھر بولی نانی جی اس سے پہلے تو میں نے کبھی اپنے آپ پر غور نہیں کیا تھا آج تم نے مجھے نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا اس کی ایک وجہ ہے کیا وجہ ہے نانی جی وکرم کھنا آ چکا ہے چاندی راتے ہیں نہ جانے کی سمیں ادھر کا روح کرے تجھے تیار رہنا ہوگا کیا سمجھی ٹھیک ہے وکرم کھنا رات کو نہیں آیا لیکن صبح کو شردھاوتی نے کچھ تحریک دیکھے اور جلدی سے رتنا کو ہوشیار کر دیا موسم بہت حبصورت تھا لیکن آسمار پر بادل چھائے ہونے کی وجہ سے بھیگا بھیگا تھا شردھاوتی نے رتنا کو اتنا چلا کر دیا تھا کہ رتنا ہر بات سے پوری وقت فیت رکھتی تھی وہ جانتی تھی کہ اسے بہت بڑا کام کرنا ہے شردھاوتی نے اسے بہت کچھ سمجھائے اسے اندازہ تھا کہ اگر آج اس نے وکرم کھنا کو متاثر کر لیا تو اس کا مستقبل بان جائے گا وہ باق ایک خوبصورت کوشی میں پہنچ کی درختوں پر کوئل کوک رہی تھی وہ ہاموش کھڑی اس کوئل کی کوک سنتی رہی پرند اس موسم کی حسن کا پورا پورا لطف لے رہے تھے بادل کچھ اور گہرے ہو گئے تھے اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی اس نے پلٹ کر دیکھا اس کے بعد فنکار کا فان آسمان سے باتے کرنے لگا سہما ہوا خسن اتنا حسین کی دیکھنے ورہ دیوانہ ہو جائے حالی آنکھوں میں ہوف کے سائن اس خسن میں اضافہ کا باعث بنے اور سامنے کھڑے ہوئے آدمی نے دل تھام لیا رتنا کی سہمی سہمی نگاہیں سے دیکھ رہی تھی حبصورت سل کے لباس میں ملبوس جو شخص کھڑا تھا اس کا قط بہت لمبا تھا بال بہت حبصورت جن میں کند بٹیوں کے پاس سفیدی جلک رہی تھی باروب چہرہ حیرت سے سمٹے ہوئے ہونٹ خوش رنگ دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا سب کے واقعی بڑی جاگیر کا مالک ہے شان تھی کہ پورے وجود سے ٹپکتی تھی حدرتنا نے اتنا شاندار مت زنگی میں پہلی بار دیکھا تھا اس کی نگاہیں دیکھنے والے کو دیکھ رہی تھی لگتا تھا کہ اس کا سہر توڑ دیا گئے ہو آہستہ اس کی چہرے سے ہوف کی آثار ہٹے اور ہونٹو پر مسکراہت پھیل گئی پھر اس نے نرم لہچے میں کہا تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا وہ بھی جھونگا رتنا کی مسکراہت نے اس کی دل نماز تبصم نے اس سے خوف چین لیا اس بے تکلفی پر وہ مر مٹا اس کی آنکھوں میں زندگی لوٹ آئی پھر وہ آہستہ سے بولا کیا افسرائیں اس تھی طرح دلتی پر آتی ہیں میرا نام افسرائیں نہیں رتنا واتی ہے رتنا نے ہنس کر کہا لگا جیسے جلترنگ باج اٹھے ہوں دل کے تار چھیڑ گئے ہوں تمام سے واقف تھی پھر اس نے کہا میں تو آقا اس سے نہیں اتری مگر لگتا ہے تم دلتی پر اترے ہو جواب میں ادھر بھی ہنسی ابری پھر پوچھا گیا کیوں مجھے تو پتہ نہیں تم یہاں کیسے پہنچے تم کوئل کی کوکو میں الجو ہوئی تھی ورنہ میرے آنے کی آواز ضرور سن لیتی کوئل کتنی سندر ہوتی ہے کیسے سندر آواز دی ہیں بگوان نے اسے مگر تم کون ہو یہ وکرم خنہ کے باغوں میں آمو کی تو تعریف سنی ہی تھی کس کے باغ میں یہ حسن کہاں سے اوپر آیا اے 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 تم وکرم مہاراج کا نام ایسی بیتکلفی تک کیوں لے رہی ہو وہ مہاراج ہے ہمارے اچھا تمہارے مہاراج ہیں وہ تو اور کیا مگر تم ان کی کون ہو ہم ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے مہاراج ضرور ہیں کہاں سے آئی ہو لو آتے کہاں سے یہی رہتے ہیں ہیرہ کے پاس ہاں تم ہیرہ کو جانتے ہو ہاں کبھی کبھی آ جاتے ہیں ہیرہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے کہاں ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے وہ بغیر بتائے نانی جی بھی پریشان ہے اس کے لیے اچھا اس لیے نہیں ہمیں ملا سنو ذرا بات سنو وہ نہیں ہے تو ہم جو ہیں باقی رکھوالی کے لیے باق ہمارے مہاراج وکرم کھرنا گیا ہے ارے ہوگا ہم بھی کسی مہاراج سے کام نہیں ہم وکرم کھرنا سے زیادہ دولت ماند ہیں ہوگے ہوگے پر وہ ہمارے مہاراج ہیں تم جاؤ یہاں سے ہم تمہیں ایک عام بھی نہیں دیں گے وہ مٹ کر جانے لگی تو آواز ابری میری بات تو سنو رتنا وطی میری بات تو سنو کیا ہے کیا میں اتنا برا ہوں کہ تم دو منٹ بھی مجھ سے بات نہیں کر سکتی کر تو سکتے ہیں مگر ہمیں تم نے ہمارے مہاراج کو برا کہا ہے اس لئے ہم برا مان گئے جواب میں وہ بھی مسکرہ دیا پھر بولا بات تو سنو جا کہاں رہی ہو وہ جھومپڑی ہے نا حمادی ہیرہ کی جھومپڑی ہاں ہیرہ کون ہے تمہارا بائی ہے نانی جی ہمارے ساتھ تھے اس سے پہلے ہم کہیں اور رہتے تھے لیکن اب ہم ہیرہ کے پاس آگے ہیں یہیں رہتے ہیں اچھے ایک بات بتاؤ کھرنا مہاراج سے ملو گی کیا وہ بھی آئے ہیں رتنا نے دلچسپی سے پوچھا نہیں وہ تو نہیں آئے لیکن ہم تمہیں ان کے پاس لے جا سکتے ہیں ارے جاؤ جاؤ تم کیا لے جاؤ گے ہم نہیں جاتے تمہارے ساتھ وہاں ہمارے مہاراج اگر ہمیں بلائیں تو دوسری بات ہے مہاراج بلائیں گے تو جاؤ گی ان کے پاس اب تمہیں اپنے مہاراج کی باتیں کیوں بتائیں اب چلتے ہیں یہ کہہ کر رتنا واپسے کے لئے موڑی اور تیز رفتاری سے اپنی جھومپڑی کی طرف بھاگ گئی بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن وہ جانتی تھی کہ وکرم خنہ کو زندگی سے محروم کرائی ہے در حقیقت وکرم خنہ دیوانہ ہو گیا تھا اور جب وہ واپس مورد اس کے قدم لڑکڑا رہے تھے وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ تجھے کیا معلوم بے وکوف وکرم تیرا غلام بان گیا ہے نہ جانے تو اب تک کہاں تھی نہ جانے اب تیرے بغیر کیسے کریں گے گزارا وہ جیب و غریب انداز میں دیر تک کھڑا رہا اس کے بعد لڑکڑاتے قدموں سے واپس پلڑ گیا لیکن اس کے فرشتوں کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ دو پورا سرار آنکھیں دو سرح آنکھیں جو ایک پیانک جہرے پر ٹکی ہوئی تھی اس کا بغور جائزہ لے رہی ہیں موڑی ہوئی ناک کے نیچے خوفناک مسکراہت پھیل گئی ہے وہ واپس چلا گئے لیکن اس کے دل میں بہت سے احساسات بہت سے خواہشیں جنم لے رہی تھی پھر اپنے جاگیر پر پہنچ کر اس نے سب سے قریب بھی اپنے رازداد تیواری لال کو طلب کر لیا تیواری لال اس کی برائیاں کو ساتھی تھا اور دنیا بر کی نیک نامی کمانے کے بعد وکرم کھنا جب تیواری لال کو طلب کرتا تھا تو ایکیناً اس کے پیچھے کوئی برا تصور ہوتا تھا تیواری لال اس کے پاس پہنچ کے اس نے مسکراتے ہوئے کہا مہاراج جب مجھے بلاتے ہیں تو میں اپنے چاروں طرف دیکھتا ہوا آتا ہوں یہ سوچتا ہوں کہ وہ کون سی افسرہ ہے جو مہاراج کی مان کو بھا گئی ہے اور اسے مہاراج کے لئے حاصل کرنے میں مجھے کیا مشکل پیس آسکتی ہے کہیں مہاراج کیسے بھولایا تم باتیں بہت بناتے ہو تیواری فضول باتوں سے گریز کیا کرو مجھے زیادہ فضول باتیں پسند نہیں ہیں تو پتہ بتا دے مہاراج سنو وکرم کھنا تیواری لال کو ساری تفصیلات بتاتا رہا تیواری لال غور سے سنتا رہا پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے جا اپنا کام شروع کر تیواری لال نے اپنا کام شروع کر دی اور اس کے بعد وہ نہ جانے کس طرح شرد داوتی تک پہنچا شرد داوتی تو اس کی کہیں انتظار کر رہی تھی تیواری لال نے بوڑی عورت سے کہا دیکھو بوڑی عورت ابھی تمہیں اس بات گندازہ نہیں ہے کہ تم کیسا گوہرے نایاب اپنے جھومپڑے میں لیے بیٹھی ہو قسمت بار بار مہربان نہیں ہوتی اگر قسمت مہربانی کرے تو جیون بدل جاتا ہے پوڑے بدن کے ساتھ تمہیں جھومپڑے میں رہتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی شرد داوتی نے کہا کیوں نہیں ہوتی مہاراج جوان نواسی رہتی ہے رتنا نے کہا ہمارے پاس نانی ہے ہمیں اس کی دیکھ بال بھی کرنی پڑتی ہے پھر کیا کریں بس جو بوانی ماں کی مرضی بوانی ماں نے تمہارے باگ جگہ دی ہیں چلو اٹھو ایک ایسی شخصیت نے تمہیں بلایا ہے سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی کون ہے وہ وکرم خنہ مہاراج نام سنا ہے تم نے ان کا جھومپڑوں میں رہنے والے بڑے لوگوں کا کیا نام سنیں گے مہاراج پر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا لیکن انہوں نے ہمیں کیوں بلوایا ہے یہ بات کی باتیں ہیں یہ بتاؤ چلو گی مہاراج سنسار سے اس طرح رشتہ ٹوٹ گیا ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہ گیا کوئی پوچھے تو اسے ٹھکرایا کیسے جا سکتا ہے تو پھر تیاری کرو شرطاوتی کے ہونٹوں پر مسکراہت بھیل گئی پہلی کامیابی سے حاصل ہو گئی تھی وکرم خنہ کی عظیم و شان حویلی پوری محل کا محل تھی اور اس محل میں ایک ایسی جگہ ان کو ملی تھی جہاں سے محل کے آس پاس وکرم خنہ کی جاگیر کے جائزہ لیا جا سکتا تھا بہت بڑے جاگیر دار تھے وکرم خنہ اور بہت خوبصورت جگہ تھی ان کی جہاں چاروں طرف زندگی ہی زندگی تھی تانگے موٹریں بھرے بھرے بازار بانکے سے جیلے لوگ ہوئیلی میں اکپی حصے سے اندر ظاہر ہو کر ان دونوں کی سکوارٹر میں پہنچا دیا گیا جو ہوئیلی کی حاصل ملازمین کے لئے تھا کوارٹر بھی جاگیر نے اپنی حیثیت کی مطابق بڑی خوبصورتی سے بنوائے تھے دیواری لال جانتا تھا کسی کیا کرنا ہے چنانچہ اس نے گربو جوار کے لوگوں کو بتایا کہ اس کی ایک رشتے دار آئی ہے اور یہاں رہے گی شرد دھاوتی کو جب رہنے کی جگہ ملی تو اس نے لتنا سے کہاں دیکھ ردنا تیرا جیون میں نے اپنے کندوں پر لے لیا ہے جو کچھ تجھ پر بیٹی ہے وہ ایک الاغ بات ہے اپنا جیون اگر شان سے گزارنا چاہتی ہے تو بس سمجھ لے کہ شرد دھاوتی کے کہنے پر ہاں کرنا تجھے ہر اسائش ملے گی میری فکر مت کرنا اور اگر کبھی کوئی ایسی انہونی بات دیکھے جو تیری سمجھ میں نائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بات بھی کوئی ایسی نہیں تھی جو باعث پریشانی ہو ابھی تک اس کی ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اس نے کیا کھویا ہے کیا پائے ہے وہ تو بس اپنی معصوم زندگی کو ایک بہتر رنگ دینا چاہتی تھی تیواری لال نے وکرم خنہ کو بتا دیا کہ کام ہو گیا ہے لیکن جو کھائے جائے وہ ٹھنڈا کر کے کھائے جائے اسی میں آسانی ہے وکرم خنہ بھی قربہ جوار کے حالات سے مختاط تھا چنانچہ اس نے مطمئن ہو کر گلدن ہلا دی اور کہا کہ ابھی وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتا گوہر نایاب مٹھی میں آگے ہے بس اتنا ہی کافی ہے چنانچہ رتنا بھی ہاں اس حویلی میں مقیم ہو گئی ایک صبح جب وہ جا گئی تو شردہوتی موجود نہیں تھی شردہوتی کیا چیز تھی اس کا ماضی کیا تھا رتنا کو معلوم نہیں تھا لیکن کچھ رتنا نے بھی کچھ ایسا ماضی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی یہ سب کچھ اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا بس دو وقت کی روٹی ساف سترا کپڑا ہاں ہون کی طلب فطرت کا ایک حصہ تھی لیکن وہ اتنی جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی بس ایک بار وجودیں انسانی اتر جائے تو کافی عرصہ چال جاتا تھا دو دن گزر گئے شردہوتی بھی واپس نہیں آئی تھی ملازمین اس کے لئے کھانے پینے کی چیزیں لاتے تھی ایک دن وہ اپنے گوارٹر کے دروازے کے پاس آئی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر جانکا ایک خوبصورت لڑکی سامنے سے گزر رہی تھی رتنا نے اسے آوازے اور لڑکی رک گئی رتنا نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا لڑکی اپنی جگہ حیران رہ گئی تھی تب رتنا ہنس کر بولی ارے وہاں کیا کھڑی ہو انسان ہو تمہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بودھ دیکھ لیا ہے لڑکی آہستہ آہستہ قریب آگئی پھر اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے رتنا کو دیکھا پھر اس نے کہا بگوان کی سوگن راجہ اندر کے اکھاڑے کی بات ہی سنی تھی کوئی افسرہ اوپر سے نیچے آبڑے گئی اور اس گھر میں آجے گئی کبھی سوچا ہی نہیں تھا کیا تم مہاراج تیواری لال کے رشتے دار ہو ہاں وہ میرے ماما جی لگتے ہیں رتنا نے کہا اور ہنس پڑی لیکن لڑکی کے چہرے میں عجیب سے تاثرات تھے وہ گہری نظروں سے رتنا کو دیکھ رہی تھی پھر اس نے کہا ایک بات بتاؤ گی تم اندر تاؤ بیٹھو میرے ساتھ اکیلی ہوں اکیلی رہتی ہو یہاں نہیں نانی جی بھی رہتی ہے یہاں کہیں چلی گئی ہیں وہ تیواری لال کے بارے میں تو بتاؤ ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے میں نے کہا ماما جی ہیں ہم وارے ایک بات کرو تم سے کیا نام ہے تمہارا رتنا رتنا تم غلط جگہ آگئی ہو کیا مطلب ہمارے مہاراج بڑے نظر پاس ہیں اور اور مگر اپنے باما جی سے یہ بات مت کہہ دینا نہیں تو میری گلتہ نہیں کٹ جائے گی تم چنتہ مت کرو بتاؤ تو صحیح کہ کیا بات ہے وکرم مہاراج سنگھ نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری ہے نہیں بس یوں سمجھ لو کہ اس پوری حویلی میں تمہارے جیسے زندر ایک بھی نہیں ہے اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو دیوانے ہو جائیں گے اور پھر تجھے اس کی تاسی بننا پڑے گا اور پھر بڑی مشکل ہو جائے گی مجھے تو ہائے رام پھر میں کیا کروں میں کیا بتاؤں نانی جی کب آئیں گی تیری پتہ نہیں ویسے تم کون ہو نوکری کرتی ہوں یہاں حویلی کے بہت سے کام کرتی ہوں مگر جو بات تم کہہ رہی ہو وہ تو بڑی ہوفناک ہے یہ بتاؤ وکرم خنہ مہاراج کہاں ہوتے ہیں میں تو ان کے سامنے بھی نہیں جاؤں گی کبھی بھی بس احتیاط رکھنا اور کیا بتاؤں تجھے تم نے تو مجھے ٹرا دیا ہے ڈرنے کی بات نہیں ہے بس تو اتنی سندر ہے کہ لگتا ہے چندرما درتی پر اتر آیا ہے تُو نے نام نہیں بتایا اپنا کامنی ہے میرا نام کامنی میری سہیلی بانجو میں بڑا کیلہ محسوس کرتی ہوں یہاں ٹھیک ہے میں تیری مدد کروں گی کامنی باہر نکل گئی اور اس کے بعد کامنی سے دن میں کئی بار ملی بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھے ان کے بیچ وکرم خنہ اپنے کچھ ایسی مصروفیات میں مبتلا ہو گیا تھا کہ ابھی تک اس نے رتنا پر توجہ نہیں دی تھی ادھر کامنی رتنا سے بہت بے اتقلوف ہو گئی تھی ایک تن کامنی نے رتنا سے کہا رتنا تیری نانی جی تو ایسے گائب ہوں گی جیسے گدے کے سال سے سینگ ویسے ایک بات ہے اگر مہاراج وکرم خنہ تجھے مل جائے اور تو انہیں اپنے جار میں پھانسے تو رانی بن سکتی ہے اس راج محل کی تابعی ساری حویلی تیرے قبضے میں ہو گئی وکرم خنہ مہاراج تجھے رانی بنائیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں بتاؤں گی تجھے کیسا کیسے ہو سکتا ہے صبح چھے بجے خنہ مہاراج پچھلے باغ میں سیر کو آتے ہیں اس سمیں کسی اور کو باغ میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی میں بھی بعد میں جاتی ہوں اگر تو باغ کے کسی کونے میں چھپ جائے اور وہ تجھے دیکھ لیں تو سمجھ لیں کام بان سکتا ہے تو مجھے وہاں پہنچا دے کی کام نہیں کیوں نہیں تیری سہیلی جو ٹھہری مگر میرے پاس تو اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے تو ہاں کے میں سب کچھ کروں گی تقدیر کچھ نئی کہانیاں ترطیب دے رہی تھی بن سیراج نے گھرانے کو تباہ کیا تھا وہ اپنے بیٹی سے محروم ہو گیا تھا رتنا جون کی تون تھی برائی کرنے والے راستے سے ہٹ رہے تھے پھر جھرد داوتی ملی تھی شرد داوتی کیا تھی یہ تو وہ نہیں جانتی تھی صرف اس نے ایک بات کہی تھی کہ چھے گرانو سے انتقام لینا ہے اور اس انتقام کے لیے اس نے رتنا کو اپنا آلہ کار بنائے تھا مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ رتنا کیا چیز ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے باہرحال کامنی اس کے لیے اچھے راستوں کا انتہاب کر رہی تھی چنانچہ سب سے پہلے کامنی نے وہ خوبصورت لباس لیار کروایا تھا جو معمولی سے کپڑے کا لیکن رتنا کے جسم پر نہ جانے کیا سے کیا بن گیا تھا کامنی نے یہ لباس پہنے رتنا کو دیکھا تو پھر مسکرا کر بولی بگوان کی سوگن اگر میں مرض ہوتی تو تجھ پر اپنا جیون وار دیتی چاہے کھنہ مہاراج میری گردن ہی کیوں نہ کٹوا دیتے لیکن تیرے لیے یہ جیون ضرور دیتے تھی چال ہٹ تو میری سکی ہے ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں بہرحال اب تجھے جاننا ہے ہوشیار رہنا بس سمجھ لیے تیرا کام ہو جائے گا پھر دوسرے دن صبح ہو رتنا تیار ہوئی اور اس کے بعد وہ اکب کی جانب چیل پڑی اس نے وہاں وکرم کھنہوں کو دیکھا چھپ کر کھڑی ہو گئی یہ اندازہ تو اسے پہلے ہی ہو چکا تھا کہ وکرم کھنہ وہی شخص تھا جس سے اس نے ملاقات کی تھی لیکن یہاں پھر اس نے دکاری کی اور چونگ کر بولی تم یہاں کیسے آگئے وکرم کھنہ بھی سے پہلے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا اس نے آہستہ سے کہا کیوں کہ ہم یہاں نہیں آسکتے بھاگ جاؤ جلدی بھاگ جاؤ جانتے ہو یہ کونسی جگہ ہے یہاں وکرم کھنہ مہاراج رہتے ہیں اگر رہتے بھی ہیں تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے دیکھو تم بھاگ جاؤ وکرم کھنہ بہت بڑے آدمی ہیں جان سے مروا دیں گے تمہیں تو ٹھیک ہے تمہارے لئے جان بھی چلے جائے تو کام ہے وکرم کھنہ نے کہا تمہیں جان کی پرواہ نہیں ہے تمہارے سامنے تو بالکل نہیں ہے دیکھو نکل جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا بس ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو تو چلے جاتے ہیں یہ بتاؤ دوبارہ کب ملو گی ہمیں کبھی نہیں سمجھے کبھی نہیں وجہ وجہ میں بات میں بتاؤں گی اور پھر وہ واپسے کے لئے چل پڑی وکرم کھنہ دل پر ہاتھ رکھ کے رہ گیا دوسرے ہی دن سے تیواری لال تے کہا تیواری لال وقت گزر رہا ہے اور ہمیں ابھی تک رتنا حاصل نہیں ہوئی کیا کر رہے ہو تم مہاراج آپ تو خود مصروح تھے ورنہ آپ تک کبھی کئی سید آپ کے پاس پہنچا دیا ہوتا تمہیں اسے تیار کر کے آج مارے پاس لیا وکرم کھنہ نے کہا تیواری لال نے وعدہ کر لیا پھر اس رات شیر دھاوتی رتنا کے پاس پہنچ کی اس کے چہرے پر گہری مسکرہ ہرتی وہ بولی رتنا تیرا کام بڑی خوبصورتی سے ہو رہا ہے اب تو وکرم کھنہ کے پاس چاہ رہی ہے تُو نے بڑی چالاکی سیز پر قبضہ جمع لیا ہے لیکن پھر بھی ہوشیار رہنا مگر نانیچے اب کہاں رہ جاتی ہیں تم سے بلکل دور نہیں ہوں یہاں کے حالات کا جائزہ لے رہی ہوں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کون کون تیری راستے میں آ سکتا ہے بس تُو یہ سمجھ لے کہ آنے والا وقت تیرے لی بڑی حیثیت کا حامل ہے میں بتا چکے ہوں تجھے کہ جو کچھ میں حاصل کرنا چاہتی تھے وہ میں حاصل نہیں کر سکتی پھر میں نے اپنے آپ کو تیری روپ میں ڈال لیا اور اب رتنا رتنا نہیں شردھاوتی ہے اور شردھاوتی شردھاوتی نہیں ہے آپ رتنا ہے جو کچھ میں حاصل کرنا چاہتی ہوں تیرے روپ میں حاصل کر رہی ہوں بڑے لمبے چوڑے کام ہیں میرے لیکن تجھے آہستہ آہستہ ہی ساری باتوں کا علم ہوگا تو واپس آئے گی تو میں تجھے ایک توفہ پیش کروں گی کیسا توفہ نانی جی بس تُو یہ سمجھ لے کہ جس طرح تو اپنے رنگوں روپ کی حفاظت کر دی ہے میں بھی ایسا ہی کروں گی پھر تیواری لال نے اپنا کام شروع کر دیا رتنا سے شاید اسے بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی شردھاوتی اس مسئلے پر ہوت سارے کام کر رہی تھی پتے واری لال نے ایک تھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا کیا بتائیں رتنا اگر تو مہاراج کو پسند نہ ہوتی تو بگوان کی سوگن ہم تجھے اپنے دل کی رانی بنا لیتے پر جس کی تقدیر میں جو ہو وہی ملتا ہے چاند اوٹوں نے رتنا کا سنگھار کیا انہوں نے رتنا کے بال بال میں موتی پروئے اس کے بانگ پر میں مزید اضافہ ہو گیا حسین دھنگ کی ساری پھولوں کے گجرے کلائیوں میں سجائے گئے بلہ شبہ اس وقت وہ آسمان سے اتری ہوئی کئی افسرہ ہی معلوم ہو رہی تھی انسانی آنکھوں نے ایسا حسین کہاں دیکھا تھا بیچاری نے کہاں سے آغاز کیا تھا کس طرح اس کی زندگی میں ایک برا وقت آئے ہو اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی لیکن اب وہ ہوت شیر دھاوتی کی تربیت میں اس قدر چلاک و تیز ہو جو کی تھی کہ اس پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی تیواری لالنے سے دیکھ کر مو پھیل لیا تھا غالبا وہ اپنے ذہن میں شیطان کو جگہ نہیں دینا چاہتا تھا البتہ رتنا کے ساتھ راستہ تیہ کرتے ہو اس نے کہا بگوان کی سوگن تجھے دیکھ کر مہاراج سے غداری کرنے کو جی چاہتا ہے پر کیا کریں ہمت نہیں کر سکتے پھر وہ ایک جگہ پہنچتے وکرم خنہ نے اپنی راتوں کو رنگین بنانے کے لیے بڑے زبردست انصدامات کار رکھے تھے محل کے عقبی حصے کے پورا سراز دروازے سے داہل ہونے کے بعد وہ آگے بڑھنے لگے ایک لمبی سرنگ تھی جو پیش در پیش لمبی چلی گئی تھی اس طوران اس نے مو سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا وہ ہاموشی سے مشینی انداز میں چال رہی تھی اس رنگ سیڈیوں پھٹھا کر حتم ہو گئی اور اس کے بعد جب وہ سامنے پہنچی تو اسے ایک بہت بڑا کمرہ نظر آیا کمرہ کے آنے تھے ایک بہت بڑا ہوت جسے دنیا بار کی اسائشوں سے آراستہ کر دیا گیا تھا سنگے مار مار کے برہنہ مجمس میں اس کے علاوہ سونے کے ایک پلنگ جو خوبصورت پروں سے آراستہ تھا تیواری لال نے کہا اگر کھنا مہرحال تجھ سے خوش ہو گئے تو پھر سمجھ لے کہ یہ دلتی تیلیس ورگ بان جائے گی کیا کریں بس کیا کیا جائے تیواری لال کے لہچے میں بڑی حسرت تھی لگ رہا تھا جیسے وہ سخت محرومی محسوس کر رہا ہو باہرحال تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اور رتنا یہاں تنہا رہ گیا اور اب اسے وکرم چنگ کی آمد کا انتظار تھا وہ ہر طرح کی چالاکیوں سے آراستہ تھی شیر دھاوتی نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا اور بتا دیا تھا کہ زندگی کیا ہوتی ہے اور ذرا سے لگشش ذرا سے کمزوری انسان کو نہ جانے کیا سے کیا بنا دیتی ہے اور کبھی وہ اپنی صحیح قیمت وصول نہیں کر پاتا اور اگر تھوڑی سے اگر سے کام لیا جائے تو یہی زندگی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے باہرحال ساری باتیں اپنی جگہ رتنا جس کی زندگی کا آغاز بلکل ایسے ہی ہوا تھا جیسے معصوم بچے ماں کے آگوش میں پرورش باتے ہیں اور اس کے بعد وقت اور حالات انہیں دنیا کا سب سے بڑا مجرم بنا دیتے ہیں پتہ نہیں بیچاری رتنا کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا وہ تو معصومیت کے آگوش میں پروان چڑی تھی اور معصوم راستے سے ہی اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا یہ بنسی راج تھا شیطان بنسی راج جس نے اپنی حوث کی ہاتھی نہ صرف معصوم ہاندان کو تباہ کر دیا تھا بلکہ دنیا کی کیسے شیطان کو جنم دیا تھا جو آگے چل کر ناجانے کیسے کیسے غدب دھانے والا تھا اور آنے والے وقت میں ناجانے اس کے ہاتھوں کیا کہ ہفنا کام سانی جام دھونے تھی بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وکرم خنہ اندر داہل ہوا رتنا سارے ہتھیاروں سے لیس موجود تھی وہ جتنی حسین لگ رہی تھی سے دیکھ کر بڑے بڑے اپنے دماؤں پر کابو نہیں پا سکتے تھے وہ حبصورت مسہری کے گوشی پر بیٹھ ہوئی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی وکرم خنہ اندر داہل ہوا تو وہ چونگ پڑی کون ہاں ہمیں دیکھ کر تمہیں حیرت کی ہوئی ہے اب بھی جوٹ بول رہے ہو تم کوئی اور آدمی ہو وکرم خنہ مہاراج کے روپ میں یہاں آ جاتے ہو چلو ٹھیک خیمان لے ہمیں لیکن ایک بات بتاؤ اگر مہاراج خنہ یہاں آگے تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے وہ کہانا تمہیں جان سے مربا دیں گے تو مہارے لے کے جان بھی چلے جائے تو کیا حج ہے تم نہیں چاو گے نہیں تمہیں اپنے جیون کی فکر بھی نہیں ہے بلکل نہیں تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے مہاراج سے پریم ہے کیا مہاراج اچانک ہی رتنا کی موز سے سسکی سے نکل گی وہ آہستہ سے بولی میرے سپنے بکھر گئے ہیں مہاراج وہ نہیں نکلے جو میں سمجھتی تھی آنسو رتنا کی شفاف رکساروں پر لڑکنے لگے اور وکرم سنگھ تڑپ گئے انہوں نے بے تابی سے کہا کیا کر دیا مہاراج نے انہوں نے میری توہین کی ہے انہوں نے مجھے گٹیا قسم کی تواعف بنا ڈالا مگر کیسے میرے مہاراج اگر مجھے اشارہ کرتے تو اپنا جیوان ان کے چرنوں میں نسار کر دیتے لیکن انہوں نے مجھے ایک معمولی لڑکی کی طرح اپنے حویلی میں بھولوا لیا ہے اور ان کی نگاہوں میں میں صرف ایک نوجوان لڑکی ہوں وہ مجھے کوئی درچہ نہیں دینا چاہتے وہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی اور وکرم کھنہ کے چہرے پر عجیب سی پریشانی نظر آئی اور میں کہے دیتی ہوں کہ ہوتھکوشی کھا لوں گے لیکن مہاراج کو یہ بتا دوں گے کہ میں بری لڑکی نہیں ہوں میں تو انہیں دیکھے بنا ان سے پریم کرنے لگی ہوں بتاؤ کہ وہ مجھے عزت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ مجھے یہاں عزت دار عورتوں کے طرح نہیں لاسکتے تو بکاؤ کہ میں ان کی پریم کا نہیں ہوں مجھ سے سندر ہے وہ بتاؤ نہیں ایسی بات نہیں ہے واقعی انہوں نے برا کیا ہے کہ تمہیں رولایا تم جاؤ یہاں سے پاس 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 اس میں یہ گئے کر وکرم کھنا واپسے کے لئے چال پڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد رتنا نے دانتوں میں زبان لے کر آنکھیں کھینچے اور مسکرانے لگی وہ جانتی تھی کہ اس کے تمام تیر نشانے پر لگے ہیں اور وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا جزاک اللہ